جمہو کشمیر ناشنل کانفرنس کے ادھیکٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ دیونگت شیخ محمد عبداللہ کی وجہ سے ہی جمہو کشمیر بھارت کا حصہ بنا انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی تھے اور بھارتی ہی مریں گے یہ ساری باتیں انہوں نے بلوال جمہو مک پترکاروں سے باتشک کرتے ہوئے کہیں انہوں نے کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگ اس وقت کئی کٹھنائیوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کے مطابق وہاں کے پڑھے لکھے یوہ دردر کی ٹھوکریں کھانے کو مجبور ہیں فاروق عبداللہ نے آگے کہا کہ بی جے پی بھگوان رام کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن میں یہ سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ رام سب ہی کے ہیں مسلمانوں اور انہ دھرموں کے انیائیوں سہید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیونگت شیخ محمد عبداللہ کے کارنی جمہو کشمیر بنا بھارت کا ایک حصہ اور اتحاس اس کا گواہ ہے نیشنل کانفرنس کے ادھیکش نے پترکاروں دوارہ پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق بھارت تب ہی وکست ہوگا جب سب ہی لوگ الگ الگ وچار دھارہ کے ہوں گے اور دھرموں کو ساتھ لے کر چلیں گے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا آج جو لوگ یہاں شانتی ویوستہ اور نرمان وکاس کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ محض باتوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیشنل کانفرنس میں جمہو کشمیر کے وکاس اور لوگوں کے لیے جتنا کلیان کاری کاری کیا ہے اسے دھورایا نہیں جا سکتا ہے فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ جمہو کشمیر میں مفت شکشہ جیسی سوویدھائیں ملی انوچھید تین سو ستر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراجہ حریص سنگی کی ویراست تھی جسے الوک تانترک، اسم ویدھانک اور اکترفہ طریقے سے ہٹا دیا گیا دھارہ تین سو ستر ہٹنے کا خامیازہ جمہو کے لوگوں کو بھکتنا پڑھ رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں شیخ عبداللہ جن کا ذکر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا وہ کون تھے دراصل شیخ عبداللہ کا جن 5 دسمبر 1905 کوششنگر کے پاس ست سورہ میں ہوا تھا اس سمیہ عام کشمیری غریبی سے جوج رہے تھے وہیں شیخ عبداللہ کا پریوار بیابار سے جڑا تھا اس لئے انہیں پڑھنے لکھنے کا موقع ملا انہوں نے لاہور اور علیگر میں پڑھائی کی علیگر سے سال 1930 میں ویجیان میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ شیخ عبداللہ نے پڑھی لکھی آوام کو اکھٹا کرنا شروع کیا ان کے اندر راجنیتک اور ساماجک چیتنا جگانی کی بات کی ان کی کوششوں کے چلتے 1932 میں مسلم کانفرنس نام کا ایک سنگٹھن بنا سال 1938 میں سنگٹھن کا نام مسلم کانفرنس سے بدل کر ناشنل کانفرنس کر دیا گیا شیخ عبداللہ لوگوں سے جڑتے چلے گئے اور جلد ہی سائنس کا یہ پڑھا لکھا یوک کشمیر میں لوگ پریہ ہو گیا لیکن کشمیر کے مہاراجہ کے ساتھ ان کے سمبند کبھی اچھے نہیں رہے سال 1946 میں شیخ عبداللہ نے جمہو کشمیر میں مہاراجہ حری سنگھ کے خلاف کشمیر چھوڑو آندولن چلایا تب مہاراجہ نے انہیں جیل بھیج دیا تھا بعد میں جوانلال نہرو کی کوششوں سے شیخ عبداللہ جیل سے رہا ہو گئے جب جمہو کشمیر کا بھارت میں بلے ہوا تب سال 1948 میں وہ تک کالین جمہو کشمیر کے پردھان منطری بنا دیے گئے آپ کو بتا دیں کہ تب کشمیر کے مکھے منطری کی جگہ پردھان منطری شبد کا استعمال کیا جاتا تھا وہ کشمیریوں کے چہتے چہرے بن گئے پانچ سال بعد ان کی سرکار کو بہومت نہیں ہونے کے چلتے گرا دیا گیا عبداللہ نے صدن میں بہومت ثابت کرنے کے لیے گوہار لگائی انہیں اس کا موقع نہیں دیا گیا شیخ عبداللہ کی کیابنٹ کا حصہ رہے بخشی غلام محمد کو کشمیر کا پردھان منطری نیفت کر دیا گیا کچھ دنوں بعد شیخ عبداللہ کو کشمیر سازش کے آروپ میں لگ بھر گیارہ سالوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا